السلام علیکم How are you بچوں I hope آپ لوگوں نے اپنا کل کا انگلیش اے کا کام کمپلیٹ کیا ہوگا آج ہم نے اپنا انگلیش بی کا کام سٹارٹ کرنا ہے اس کی ہم نے اپلیکیشن کرنی ہے True Thereseal Nazim for the cleanliness of your محلہ کہ آپ کے محلے کا جو تہسین نازم ہے اس کو آپ نے اپنے محلے کی صفائی کے بارے میں اپلیکیشن درخواست لکھنی ہے اوپر ہم لکھیں گے To the Thereseal Nazim جہاں پرنسپل لکھتے تھے پہلے وہاں پہ تہسین نازم کا نام لکھنا ہے کیونکہ ہم تہسین نازم کا اپلیکیشن لکھ رہے ہیں پھر نیچے اپنی سٹی کا نیم لاہور کومے لگائیں گے ان کے آگے سر کے آگے بھی کومہ لاہور کے آگے آپ نے فول سٹوپ لگانا ہے اس کے بعد ہم اپنی اپلیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں Respectfully It is submitted that the system of cleanliness of our محلہ is very defective نہایت عدب کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے محلے کا جو صفائی کا نظام ہے وہ بہت زیادہ ناکیس ہے یا بہت زیادہ خراب ہے defective کا مطلب ہوتا ہے ناکیس system of cleanliness صفائی کا نظام heaps کہتے ہیں ڈھیر کو heaps of dust and dirt are seen everywhere everywhere ہر جگہ ہر جگہ کوڑے کے یا گردو گبار کے ڈھیر نظر آتے ہیں the draining system is defective اور جو ہمارا پانی کا draining system کہتے ہیں پانی کے نظام کو وہ بھی بہت زیادہ ناکیس ہے the sweepers do not realize their duty sweepers کہتے ہیں خاک روپ کو یہ جو صفائی کرنے والے ہوتے ہیں صفائی کرنے والے بھی اپنی ذمہ داری کا صفائی کرنے والوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے kindly direct your staff to improve the system of cleanliness direct کریں ان کو بیت ان کو سمجھائیں مطلب کہ ان کو نصیحت کریں اپنے عملے کو staff اپنے عملے کو to improve کہ وہ بہتر بنائیں system of cleanliness صفائی کے نظام کو we shall be greatly oblique to you for this favor ہم آپ کے اس تعاون کے لیے آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے yours obediently نیچے کومہ لگانے اور اس کے نیچے آپ نے لکھنا residents of the گلستان کلونی ہم جس جگہ کے رہنے والے residents ہیں resident کہتے ہیں رہائشی کو آپ جون سی پی کلونی کے ہیں وہ آپ نے کلونی لکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے residents of گلستان کلونی یہ پوری application آپ نے اپنی copies پر لکھنی بھی ہے اور ساتھ میں آپ نے یاد بھی کرنی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی